بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سجید الرسول وخاتم النبیین وعلی آلہ وآصحابہ اجمائین اما بعد فاغذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز و معتشم سامعین آج ہم ایک انتہائی خوبصورت کام کے لیے حاضر ہیں اور وہ ہے حضرت زیاءال امت جسٹس پیر محمد کرم شاہ علیہ ذری رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک سے لکھی ہوئی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت زیاءال نبی زیاءال نبی کے حوالے سے ہم اس خوبصورت کام کا آغاز کر رہے ہیں اور میں شوکت علی چشتی آپ سے مخاطب ہوں حضرت زیاءال امت جسٹس پیر محمد کرم شاہ علیہ ذری رحمت اللہ علیہ اس صدی کی ایک عظیم علمی اور روحانی شخصیت ہے جنہوں نے بہت سارے تجدیدی کارنامیں سر انجام دیئے ہیں آپ نے درس نظامی کو نئے سرے سے مرتب فرمایا اور اس کی تدریس کا ایک نیا منحج اور نیا اسلوب عطا کیا آپ نے پورے ملک کے اندر بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم دارالعلوم محمدیہ غوثیہ اور الکلیت الغوثیہ للبنات کے نام سے ایک بہت بڑا تعلیمی نیٹ ورک دیا ہے حضرت زیاءال امت رحمت اللہ علیہ آپ نے بے شمار کام کیے ہیں جن میں آپ کی تصنیفی خدمات تعلیفی خدمات بہت زیادہ ہیں آپ نے قرآن مجید کی عظیم تفسیر زیاءال قرآن کے نام سے پانچ جلدوں میں عطا فرمائی اور ایک امت کو جامع تفسیر عطا کی ہے اسی طرح آپ نے مقالات جو قوم اور ملت کو درپیش مسائل تھے ان پر بڑے خوبصورت انداز میں مقالات مرتب فرمائے آپ کی تحریر کے اندر بڑی خوبصورتی اور چاشنی ہے پڑھنے والا اس میں گم ہو کر رہ جاتا ہے بلکل اسی طرح آپ کی ایک عظیم تصنیف زیاءال نبی کے نام سے ہے جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تیبہ پر مشتمل ہے سیرت زیاءال نبی سات جلدوں پر مشتمل ہے جس کے چار حصے بنایا جا سکتے ہیں پہلا حصہ جس کو آپ نے شب دیجور کا نام دیا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے کے جو حالات تھے جن میں یہ واضح کیا گیا کہ اتنے عظیم نبی کے آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی گیا اللہ رب العزت نے اتنے جلیل القدر انبیاء کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس فرمایا تو وہ کیا حالات تھے کس طرح کی صورتحال تھی جس کو اڈریس کرنے کے لیے اتنے عظیم نبی کو تشریف لانے کی ضرورت پیش آئی اور مبوس کرنے کی ضرورت پیش آئی اس پہلی جلد کے اندر آپ نے اس وقت کے جو حالات تھے وَإِن قَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي دَلَالِ مُبِينَ کی وہ وضاحت کرتی ہے کہ دنیا کس طرح گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی تھی اور کس طرح وہ راہِ ہدایت سے بہت دور جا چکے تھے اس کے بعد تین جلدیں سن وائز حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کا بیان ہے جس میں دوسری جلد جس سے سیرتِ طیبہ کے بیان کا آغاز ہو رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتِ باسعادت سے شروع ہو رہی ہے اس کا نام آپ نے صبحِ نور رکھا یعنی اس صبحِ دیجور کے بعد اس گھوپ اندھیرے کے بعد اس کائنات کو کس طرح پروردگارِ عالم نے نور عطا کیا اور ہدایت کی روشنی عطا کی اور یہ انسانیت جو گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی تھی کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتِ باسعادت اور بیستِ مبارک کے صد کے اس دلدل سے نکالا اس کے بعد یہ تین جلدیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کو بیان کرتی ہیں اور پانچویں جلد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات آپ کے شمائل اور آپ کے کمالات پر مشتمل ہے آخری دو جلدیں چھٹی اور ساتویں مستشریقین کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احترازات اور ان کے جوابات پر مشتمل ہے تو یوں سات جلدوں پر مشتمل زیاؤل نبی امتِ مسلمہ کو حضرت زیاؤل امت جسٹس پیر محمد کرم شاہ لازری رحمت اللہ علیہ کی طرف سے توفہ کی صورت میں ملی ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ سیرت اس طرح خوبصورت انداز میں بیان کی گئی کہ اس کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ اس کتاب کی تدریس کرتے ہوئے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے پڑھنے والا کاری اپنے آپ کو صاحبِ سیرت کی بارگاہ میں حاضر پاتا ہے مجھے مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی شریف میں اس مقام کی زیارت کرنے کا شرف ملا جو جس مقام پہ بیٹھ کر حضرت زیاؤل امت رحمت اللہ علیہ نے اس تصنیف کا آغاز فرمایا اور جو وہاں آپ کی اس قیفیت کو دیکھنے والے اور مشاہدہ کرنے والے تھے انہوں نے بتایا کہ آپ کی قیفیت یہ تھی کہ آپ ایک نظر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گمبد خزراء پہ ڈالتے آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے اور پھر آپ اپنے کلم کو حرکت دیتے اور یوں محسوس ہوتا تھا قیفیت یوں ہوتی تھی کہ بقول کا سے کوئی ارشاد کرتا ہے میں کر منظوم لیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سیرتِ طیبہ کے لکھنے کا جو آپ نے آغاز فرمایا تھا اس کو پروردگارِ عالم نے قبولیتِ آمہ عطا فرمائی اور یہ پوری امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی سوغات ہے ہم اس کو دروس کی صورت میں مستقل بنیادوں پر پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے دعا ہے مالکِ کائنات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی علفت گہرائی کے ساتھ نصیب فرمائے اور مالکِ کائنات ہمیں سرکار کی سیرت کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ تاہا ویاسین صلی اللہ علیہ وسلم مرحبت